نازی ناداب 5 مارچ 2023 تابق بارہ شابان کے عودنامہ ایس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے محمد رضا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عودنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے وزیرالہ نے کہا کہ ملک آزادی کے عمرت محصف کا پہلا سال منا رہا ہے اس تاریخی دور میں ملک اگلے پچیس سالوں کے سفر قراردادوں اور جذبوں کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عود پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن ریاست کے پچیس کرون لوگوں کو آسان سفر فراہم کرنے کے ساتھ پھولی سے پہلے نئی بسیں شامل کر رہا ہے عود پردیش کے وزیرالہ یوگہ دیتنات آج اپنی سرکاری رہاجگاہ پر عود پر عود پر عود پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی نئی خدمات کے آغاز کے موقع پر منقض پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے چھتر نئی راجدھانی سرویس اور عام سرویس کے لیے انتالیس نئی بسوں کو ہری جھنٹی بھی دکھائی انہوں نے آن لائن ریزرویشن اور مسافروں کے تاثرات ایپ یوپی راہی کا بھی آغاز کیا جس کی مدد سے مسافر آن لائن بوکنگ کر سکیں گے یوپی ایس آر ٹی سی نے ٹکٹ بوکنگ مسافروں کے تاثر کے لیے ہفتے کو ایپ لانچ کیا ایپ پر مسافر اپنے سفر سے متعلق مسائل ڈرائیور کنڈکٹر کے رویے بس کی حالت اور دیگر مسائل پر اپنا تاثر بھی دے سکیں گے آپکاری پالیسی معاملے میں سی بی آئی ریمانٹ پر موجود دہلی کے سابق نائب وزیرعالہ منیر سی سودیا کو راحت نہیں ملی ہے راؤز ایونیو کورٹ نے سی سودیا کی سی بی آئی ریمانٹ چھ مارچ تک بڑھا نکاح فیصلہ سنایا ہے اس کے علاوہ سی سودیا کی زمانہ ترزی پر سمات دس مارچ کو ہوگی سی بی آئی نے عدالت میں کہا کہ منیر سی سودیا جاچ میں تابون نہیں کر رہے ہیں وہی سی سودیا نے عدالت میں کہا کہ سی بی آئی والے مجھے نو سے دس گھنٹے تک پوچھتاچ کے لیے بٹھا رہے ہیں اور بار بار وہی سوال پوچھ رہے ہیں یہ ذہنی عذیہ سے کم نہیں ہے ایودیا ڈیولیپمنٹ ایتھارٹی نے بابری مسجد رام جن بھومی فیصلے میں سپریم کورٹ کی طرف اتبردیش سنی سنٹرل وگ بورٹ کو دی گئی زمین پر مسجد کی تعمیر کے لیے حتمی منظوری دے دی ہے ایودیا میں مسجد کی تعمیر جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہونی ہے پچھلے دو سالوں سے نقشہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے تاتل کا شکار تھی ایودیا کے ڈیویزنل کمیشنر اور ایودیا ڈیولیپمنٹ ایورٹی کے چیئرمنٹ دورف دیال نے مسجد ٹرسٹ کو مطلع کیا ہے کہ ایودیا مسجد پروجیکٹ کو بورڈ میٹنگ میں منظوری دے دی گئی ہے کچھ محکمانہ اور رسمی کاروائیوں کے بعد منظور شدہ نقشہ انڈو اسلامی کلچرل فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا جائے گا علاوات ہائی کورٹ کی لکنو بیچ نے ایک فیصلے میں گائے کو محفوظ قومی جانور قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے عدالت نے کہا کہ ملک میں گوکشی روکنے کے لیے مرکزی حکومت اثر دار فیصلہ لے جسٹس شمیم احمد کی سنگل بیچ نے ویدک دور سے چلی آ رہی گائے کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے حکم میں بارہ بنکی کے دیوہ تھانا علاقے کی یو پی گوکشی مخالف خانون کے ملزم محمد عبدالخلی کی درخواست کو مسترد کر دیا ایک اور خبر کے مطابق کانگریس چھوڑنے کے نوہم آباد راج سبا کے رکن کبی سبل نے ہفتے کو غیر انتخابی سیاسی پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے انہوں نے اپنے نئے پلیٹ فارم کو عوامی تحریک برائے انصاف قرار دیا اس کے ساتھ ہی سابق مرکزی وزیر نے تمام اپوزیشن وزرائے آلہ اور لیڈروں کی حمایت مانگی ہے ایرم ایڈوکیشنل سوسائیٹی لکنو اور بارہ بنکی کے فاؤنڈر منیجر اور ماہر تعلیم ڈاکٹر خواجہ سید محمد یونس کے یوم وفات چار مارچ کے موقع پر ایرم دگری کالج کے باغ ایرم میں ایک سیمینار اور آل انڈیا مشاہرے کا شاندار اور کامیاب انعقاد ہوا منار اور مشاہرے کی نظامت کے فرائض لکنو یونیورسٹی کے شعب اردو کے سربراہ پروفیسر عباس رضا نیر نے انجام دیئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق کارگزار وزیرالہ ڈاکٹر عبما لزوی نے کہا کہ خواجہ یونس جیسے انسان ہر سماج اور ہر دور میں ہوتے ہیں جو اپنے کارہائے نمائیہ سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ان کی گاویشوں اور عصار کا ہر شخص مطریف ہے انٹیگرل یونیورسٹی کے چانسلر پروفیسر وسیم اختر نے کہا کہ خواجہ یونس مرہوم نے اپنے فردائی زندگی میں بڑی محنت اور مشکت کی ان کی تعلیمی خدمات کو زمانہ سنائر حرفوں میں لکھے گا وہی پروفیسر سابر عبیب نے کہا کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیوں کے پردے کی وجہ سے انہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا ان حالات میں خواجہ محمد یونس مرہوم نے اسکولوں کی بنیاد ڈالی اور ان کی محنت رنگ لائی اس کے علاوہ سابق آئی ایس انیس انساری پرویز ملی سادہ منظور اور ارم ایڈوکیشنل سوسائٹی کے منیجر ڈاکٹر خواجہ بزمی یونس ڈائیکٹر انجینئر خواجہ فیضی یونس سوسائٹی کے سیکریٹری انجینئر خواجہ سیفی یونس نے بھی خیالات کا اظہار کیا پروگرام کے آخر میں خواجہ یونس کی حیات اور تعلیمی خدمات پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹری فلم دکھائے گئی اور مشاعرے میں شہرہ نے اپنا کلام پیش کیا علاوہ بات ہائی کورٹ کی لکھنو بیچ نے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام تیکنیکل یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پی کے مشرہ کی طرف سے اپنے پیش روہ بنے پاٹھا کی خلاف قائم کی گئی انکواری پر روک لگا دی جسٹس پنکرٹیا کے ڈیویزن بیچ نے پاٹھا کے طرف سے دائر ایک ریٹپیٹیشن پر یہ حکم دیا بیچ نے مشاہدہ کیا کہ اس وقت کے وائس چانسلر پی کے مشرہ کا یکم فروری کا حکم ان کے دائر اختیار سے باہر تھا مشرہ نے 21 نومبر 2022 کو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے خط کے حوالے سے مجوزہ انکواری شروع کی تھی وینی پاٹھا کے وکیل الپی مشرہ نے دلیل دی کہ سٹیٹ یونیورسٹیز ایکٹ کے ایسی کوئی شک نہیں ہے جو کسی وائس چانسلر کو اپنے پیش روہ کے خلاف انکواری کا حکم دینے کا اختیار دیتی ہے ایک اور خبر کے مطابق ریاضتی حکومت نویڈا کی طرز پر جہاسی بندیل کھنڈ انڈسٹریل ڈپلیمپ آتھارٹی قائم کرے گی اس کا فصیلی ایکشن پلان انڈسٹریل ڈپلیمپنٹ ڈپارٹمنٹ جلد تیار کرے گا عالمی سرمایہ کاروں کی کانفرنس میں بندیل کھنڈ خطے میں سرمایہ کاری کے لیے چار سو چوبیس معاہدوں پر دستاقت کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں چار لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو تیہتر کرون روپے کی سرمایہ کاری ہوگی سوہل دیب بھارت سماج پارٹی کے اہلے داروں اور کارکنوں نے نشات پارٹی میں شمولیت اختیاری ہے اس موقع پر نشات پارٹی کے سپریموں نے کہا کہ نشات پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں سماج میں بخص پھلانے والوں کو دوہزار چوبیس میں ضرور سبق سکھایا جائے گا عودنامہ مشاہ جہانما خبروں کے مطابق انڈونیشیا کے دار الحکومت جکارتا کے شمالی حصے میں اندھن کے زخیرے میں ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہو گئی ہے جکارتا ڈیزاستر میٹیگیشن ایجنسی کے قائم مقام سربراہ محمد حضار نے ہفتے کے روز بتایا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد اکیابن تک پہنچ گئی ہے اور وہ مختلف اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں شمالی جگارتا کے پلمپانگ میں سرکاری تیل کمپنی پرٹامینہ کی ملکیت میں اندھن زخیرہ کرنے کی سہولت میں جمعے کی رات مقامی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے کے قریب دھماکہ ہوا جس سے آگ تیزی سے پورے علاقے میں پھیل گئی دھماکے سے علاقے کے ایک ہزار سے زیاد مقین متاثر ہوئے ہیں جنہیں محفوظ مقام پر متقل کر دیا گیا ہے افغان تالیبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان، چین، اسبیکستان، ترکمینستان، روس، ترکیہ، قطر، ملیشیا، کرغیسستان، قذاقستان اور ایران وہ ممالک ہے جہاں افغانستان کے سفارتقانوں اور کونسل خانوں کا انتظام تالیبان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے ایران کی وزارت خارجہ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ افغانستان کا سفارتقانہ پر سر اقتدار حکومت کے حوالے کرنا ایک معمول کا ڈپلومائٹک رویہ ہے جسے انجام دیا گیا ہے خبر اصائدارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے قوم پرس مذہبی اتحاد میں آباد کی حامی پارٹی کے سربراہ سموتریش نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی پرتشدد کاروائیں اور فلسطینیوں کے حملے کے تناظر میں ایک بیان دیا تھا انہوں نے گزشتہ ہفتے پوچھے گا ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میرے خیال میں فلسطینی گاؤں ہوارہ کو سفہستی سے مٹا دینا چاہیے دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بیان کو غیر ذمہ دارانہ نفرت انگیز اور ناغوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اور سینئر اسرائیلی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ واضح طور پر اس بیان کو مسترد اور اس سے لا تعلقی اختیار کریں بلاروس کے ایک عدالت نے امن نوبل انعامیافتہ ایلس بیالیاتسکی کو دس سال قید کی سزا سنائی ہے ہفتے کو شائع ہونے والی بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق مسٹر بیالیاتسکی کو حکومت مخالف مظاہروں کے لیے سمنگلنگ اور فنڈنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق دوہزار بیس میں دیگر اٹھارہ سائنزانوں کے ساتھ مل کر کرونا کی ویکسین سپوتنک فائیو بنانے والے روسی سائزدان اینڈری بوٹیکو کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا ہے اینڈری کی لاش ملنے کے چند گھنٹے بعد ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے تحقیقات ابھی چاری ہے